شہر کی سیاسی سماجی شخصیت محمد اکرم عبرو نے شہر کے مسائل پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہر بھر میں گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کا گندہ پانی راستوں پر موجود ہے جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا قدشہ ہے اور شہریوں کو بہت ہی تکلیف آ رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ سخت گرمی کے باوجود یہاں بجلی کا سسٹم درست نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سخت پریشان ہے اور ان میں مبتلا ہے تمام ہی ذلعی انتظامیہ عوام کو سہولیات فرام کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ہم اپنی طرف سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور کافی مقامات پر ہم نے گیس کی فرامی کو یقینی بنایا ہے اور وزید کام کر رہے ہیں اور جہاں پر ٹرانسفارمر خراب ہوئے یا سڑ گئے ہیں ہم ان ٹرانسفارمر کو بنوا کر یا چینج کروا کر عوام کو مہیا کر رہے ہیں تاکہ ہم عوام کی ہر کوئی منکن کر سکیں کیمرامین ٹیم کے ساتھ ای این این نیوز عبدالباقی جیکب آباد جی